میں نے کہا آپ بوجھائیں گے دو تین دن لگائیں گے آپ تو دھر مزہ آگیا تھا لگتا ہے کہ ایک ہفتہ لگا کے آگے ایسے دعوتیں ہوتی تھی روز بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ بہت سارا جو ہے نا آج سار پرائز بھی آئے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا گھر والا آگیا ہے روز روز کہتی تھی کہ آتا نہیں ہے فون کرو ہفتہ ہو گیا ابھی تک نہیں آیا آہ جی یہ دکھئے ہے ایکہئی ایکہ ہے مstoneکہ ہے میڈا میسلہ بھونی دنیا ہے ایکڑا بھائی پانی بھونی بھونی دنیا ہے آپ کا دیکھئے تو پانی بھونی دنیا ہے اکہ папا یہ صداNA نا نا惜 Relations یہ دکھیں جنیا ہے اس کمم کاروڑ دکھیں اس کروں ترمید Dingen مشاہائے بہو سافتêmes هو so's ہے بہت سافت ہے اچھا سافت مقابلے میں ہماری گائیں جو ہے نا بکھی مار رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بین بھائیوں کے آل ہیں ٹھیک ہو طبیعت سیہ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ سب بین بھائی ٹھیک ٹھیک اور فیٹ فارٹ ہو گئے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی گھر والے بھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں اور ہمارا شام کا بھی لوگی سٹارٹ ہو چکا ہے میری تمام بین بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو چینل پر نیو ہیں چینل کو کر لیں جی سبسکرائب لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے اچھے چھے کومنٹ بھی ضرور کرنے اور ویڈیو کو انڈ تک بھی دیکھنا ہے ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے نا اثر کا ٹائم ہو چکا ہے اور آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہے نا ماشاءاللہ ابو جان آ چکے ہیں گھر ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور ابھی جو ہے نا ان سے ملتے ہیں اور حال حوال لیتے ہیں کہ ادھر گئے تھے کس کس کے گھر گئے تھے کس کس کی دعوت کھائی تھی ادھر دل لگا رہا یا نہیں لگا جو بھی ادھر کی بات چیت ہوگی وہ ابو سے پوچھیں گے اور ابھی جو ہے نا فی الحال اپنا چلتے ہیں آج ایک سپیشل جو ہے نا چیز ہم نے پکانی ہے تو میں نے کہا ان کے لیے جو ہے نا بہت سارا خرچہ کر کے لیا ہوں تاکہ کبھی کبھی جو ہے نا نصیب ہوتی ہے یہ چیزیں تو یہ ہے کہ اچھا تھا بنا کے ان کو پھر بندہ کھائے تو مزہ آتا ہے آج ایک سپیشل چیز بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ جی تو پیارے بین بھائیو ابھی جو ہے نا پہنچ چکے ہیں نلکے پہ اور یہ دیکھیں پانی جو ہے نا ادھر سے جا رہا ہے سیدھا کھڑے میں لگتا ہے کہ کھڑا جو ہے نا وہ بھی فول ہونے والا ہے اور جب یہ فول ہو جائے گا تو پھر ہمیں پانی کی جو ہے نا پروبلم ہو جائے گی کیا کریں یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا ٹینشن ہے پانی نکالنے کا کہیں پہ رہا بھی نہیں ہے اور کیا کرے گریب بندہ اور بیغم صاحبہ جو ہے نا ادھر آئی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں لے کے اور اب بھی ایسے لگ رہی ہے کہ تھکی ہوئی ہے سلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ہاں جی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا وجہ سارا دن جو ہے نا کبھی برطن لے کے آ رہی ہو کبھی کپڑے لے کے آ رہی ہو پہلے نا بچے ان کے نا بہت کپڑے پڑے ہوئے وہ دھلائی کی ہیں ہاں جی اور جب سلات ہیں نا تو نیچے گندولے وغیرہ بچھاتے ہیں وہ ابھی دھلائی کی ہیں اور برطن ساتھ مرا کے بیٹھی ہوئی کیوں کہ ابھی دھلائی نہیں ہوئے ہاں جی یہ ابھی دھلائی کر لیں اچھا ہاں جی سلام کا دو سابن بھائیوں کو السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا لے ٹھیک امیت کر دیا صاحب ٹھیک 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 ہوں میں جان بھی رہے خوش رہے آباد رہے آس طرح مسکرات رہے ہیں بالکل کھولوں کی طرح اللہ اللہ میں ٹھیک اور باقی گھر رہا ٹھیک ہے ہمارا شام کا لوگ جائے اس کا شٹار سٹارڈ لوگ کو لائک کریں سپر رائک کریں اور اچھا چھو کمیس کریں جہاں تاکہ ہماری ویڈیو پورٹ سکے ویڈیو کو جائے فول واش کیا کریں ہاں جی ویڈیو کو جو ہے نا فول واش کرنا ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے نا زبر داستہ اور وی آئی پی بنائیں گے انشاءاللہ اور آج جو ہے نا ابو بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ بہت سارا جو ہے نا آج سرپرائز بھی آئے اور اس کے بعد جو ہے نا آج آپ کو ایک سرپرائز دھومائیں یہ دھولو بعد میں آپ کو سرپرائز دیتا ہوں اور جو ہے نا آج آپ کے لئے سپیشل چیز لے آیا ہوں میں نے کہا چلو خوش ہو جائے گی ٹھیک ہے نا چلو ٹھیک ہے دیکھتا ہے کون تھا سپیشل ہے ہاں سپیشل لے آیا ہوں مزاگ نہیں ہے سیریس اور یہ بتا دو کہ شاپ سے کچھ لینا ہے ہاں ریسپی کا سمان میں ہوں تو لینا پڑے گا ریسپی سبزی کو چھوڑو وہ میں لے آیا ہوں وہ ہی تو سپیشل چیز لے آیا جاؤں نا تو اور کوئی مسالہ بھی لینا ہوگا چینی وغیرہ لینی ہے مسالہ لینے چینی بھی ہے پتی بھی لینے پتی بھی لینے چلو وہ میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے نا سپیشل چیز دکھائیں گے پھر کیا لے آئیے ٹھیک ہے نا آج جا اور ساری جو ہے نا چکن 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 ہو گئی ہے بلکل چکن چکن ہو گئی ہے اماں میری سونی اسلام علیکم امی جان علیکم سلام کدھر گئی تھی گدھر گئی نہ تھی کدھر ویندی پہی ہے کدھر ویندی پہی ہے کدھر ویندی پہی ہے وہ بکری کی گھا گولا ابھی جا رہی ہے ہاں بھی جا رہی ہے ماشاء اللہ جی بہت بہت مبارک ہو آپ کا گھار والا آگیا ہے روز کہتی تھی کہ آتا نہیں ہے فون کرو ہفتہ ہو گیا ابھی تک نہیں آیا بہت بڑی ٹینشن بنی ہوئی تھی آپ کو روز ہمارے ساتھ جھگڑا کرتی تھی ساب کے ساتھ جھگڑا میں کرتی تھی تو ہوں کرتا تھا میں کیوں کروں جھگڑا ہس میں ڈاب کے نہیں تھی جھگڑا میں کیوں کروں جو چاہتی تھی جسر پہی ہے خوب روز ہی خود شبیڑا کریں یہ لیکن شخصہ کی جب جائی ہے اور کئی سال ہو گئے تھے ابھی کہ جانا ہے میں نے کہا چلو ابدا کے لئے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے انسان کی زندگی جو ہے بے وفا ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے میں نے بھیجایا بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ انجوئے کر کے آگئی ہیں خوش ہو رہے تھے بہنوں کو بھنینجےوں کو ساب کو مل کے آگیا ہے نا اور بہن بھائیو ادھر سے جو ہے نا گیفٹ ملے ہیں کچھ اپنا ابو کو اس کی بہنوں نے دیا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بہت زبردست گیفٹ ہے وہ دکھائیں گے کیا کیا لے آئے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے نا ابھی جو ہے نا ہم جا رہے ہیں سبزی وغیرہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آج شپیشل چیز جو ہے نا اور بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے نا اللہ جی ابھی جا رہے ہیں ابو کے پاس اور حال حوال جو ہے نا پوچھتے ہیں السلام علیکم ابو جان کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سیعت بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ پہنچ چکے ہو خیریت سے ماشاءاللہ اور سنا ادھر والے سب ٹھیک ٹھاک تھے سب ٹھیک تھے دعا سلام دے رہا تھے والیکم سلام والیکم سلام ماشاءاللہ اور سنا سفر آپ بھول تو نہیں گئے تھے آتے وقت میں آتے وقت بھولا تھا جاتے وقت بھول گیا تھے جاتے وقت بھول گئے تھے آتے وقت تو گھار کو جب بندہ آتا ہے تو گولی کی طرح آتا ہے نا صحیح ہے اور ادھر سے جو ہے نا سب کی دعوت کھائی تھی سب کی اہلت کی اسلام کی مقلس سب کی دعوت کھائی تھی واہ بھائی واہ تو ادھر سے جو ہے نا پھر میں نے کہا آپ بھو جائیں گے دو تین دن لگائیں گے آپ تو ادھر مزہ آ گیا تھا لگتا ہے کہ ایک ہفتہ لگا کے آگے آنے نہیں دیا آنے نہیں دیا کیا کہہ رہے تھے کہ ادھر رہ جاؤ ایسے دعوتیں ہوتی تھی رہے تھے کہتا رہا تھا میں دھار جاتا ہوں ہماری دعوت کھائی اچھا واہ بھائی واہ میں نے کہا ایک ہفتہ کیسے لگ گیا ابو تو دو تین دن میں جو ہے نا میں سوچ رہا تھا کہ ادھر جائیں گے دو تین دن پر واپس آ جائیں گے تو صاحب نے جو ہے نا دعوتیں کی تھی اسی وجہ سے ادھر بھی گئے تھے وہ اپنی بہن کے ہاں عرفان کی امی کے گھر دھر بھی گئے تھے اچھا ان کی دعوت بھی کھائی تھی ان کی دعوت بھی کھائی تھی احمد کی بھی کھائی تھی صاحب کی کھائی تھی میں نے سنا ہے بہت سارے جو ہے نا آپ کی بہنوں نے گیفٹ دیئے ہیں آپ کو گیفٹ ان میں آیا ہوں دکھایا ہے آپ میں ویڈیو میں دکھا دیا ویڈیو میں دکھانا ہے صاحب بہن بھائیوں کو کہ کیا کیا گیفٹ ہے اور انشاءاللہ مجاب جوائنا اپنا وہ چاہتے ہیں سبزی لے آتے ہیں شام کی وہ یعنی کہ ترسلے سے جوائنا پھر گیفت دکھائیں گے ہے نا ترسلے سے دکھائیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ماشاء اللہ جی پیارے بین بھائیو ابھی جوائنا سب کو جوائنا میں لے کے آگیا ہوں شام کی جو ریسپی وغیرہ ہے سب کو جوائنا میں لے کے آگیا ہوں اور آپ کو پہلے پہلے جوائنا انزار کی گھڑیا ختم ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو ابو جان انزار سے گیفت لے کے آئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایک سوٹ ہے بالکل سوٹ وی آئی پی اور اس کے بعد یہ سفید شلوار ہے واہ جی واہ اور یہ جو ہے نا یہ سافا ہے سافا جسے کہتے ہیں پگڑی باہتے ہیں نیو سافا یہ جی گیفت دیئے آئے ابو کی بہن نے ابو کے لیے یہ سوٹ تو جو ہے نا یہ میں سلواؤں گا یہ میں پہلوں گا اور وہ جو اپنا وہ ہے نا دوبٹا وہ دوبٹا سافا جو کہتے ہیں پگڑی نیو بیلکل سپر ہیٹ یہ ابو کو دیا ہے کہتی ہے کہ آپ کا رومال نہیں ہے سیر پہ باننے کے لیے تو یہ نیو لے کے دیا ہے ابو کو گیفت اور ماشاءاللہ جی جب سے ابو ادھر سے آئے ہیں بہت طریفے کر رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی جاتے ہیں نا اپنے بہنوں کے گھر آپ پانچ سال بعد تقریباً گئے ہیں اپنی بہن کے گھر تو عرفان بھائی کی جو امی ہے وہ بھی بہن ہے ابو کی ان کے گھر بھی گئے ہیں انہوں نے بھی دعوت ان کی دعوت کھائی ہے احمد کی امی جو ہے وہ بھی بہن ہے ابو کی ان کی بھی دعوت کھائی ہے اور مخلص کی بھی کھائی ہے اسلم کی بھی کھائی ہے اکرم بھائی کی بکھائی ہے مہیو دین بھائی کی بکھائی ہے اور سب کی جو ہے نا دعوتیں کھا کے آج ماشاءاللہ خیر و خیریت سے ماشاءاللہ ابھی گھر پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو ہے نا میری میڈم کیا کرنے بیٹھے ہوئے یہ نا مسالہ کاٹ رہی ہوں مسالہ واہ جی واہ پھر کیا پکا رہی ہو آج میں مرگی بنا رہی ہوں مرگی کونسی مرگی جو چل نہیں سکتی آج جی پیارے بہن بھائیو آج چکن لے آیا تھا روز جو ہے نا کہتی ہے کہ جو ہے نا آپ نے چکن نہیں کھلاتے کبھی جو ہے نا میں نے کہا اللہ پاک جب دیتا ہے تو میں آثرا نہیں کرتا پھر چکن لے تو ماشاءاللہ آج جو ہے نا بہت بڑا سرپرائز جو آیا ہے نا ابو ساتھ لے کے آئے ہیں اس سے بھی بہت بڑا سرپرائز یعنی کہ وہ امدادیں ہیں کچھ ہماری بھی ہیں کچھ اور بہن بھائیوں کی بھی امدادیں ہیں وہ ابو لے آئے ہیں ساتھ اور وہ جیسے انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے جن جن کی امدادیں ہیں وہ سب کو امدادیں دے گے اور میں نے کہا اپنی جو امدادیں ہیں نا اس میں سے ہمارا سمان بھی کچھ لینا ہے اور جس جس کی امدادیں ہیں ان کو بھی دیں گے ہر جو روز آئے گا ویلوگ ہر ویلوگ میں جو ہے نا گفٹ ہوگا انشاءاللہ ہر ویلوگ میں گفٹ ہوگا اور سب بہن بھائیوں نے ضرور دیکھنا ہے کہ یہ گفٹ کس کا ہے اور یہ کس کو دینا ہے یہ ویلوگ میں پتہ لگے گا ابھی میں نہیں بتا سکتا کس کس کی جو ہے نا گفٹ ہیں اس میں بہت سارے گفٹ ہیں تو وہ جیسے ہی وہ گفٹ آئیں گے اور جس کو ملے گے وہ انشاءاللہ روز روز ایک ویلوگ بنے گا اور اس ویلوگ میں دیکھنا کہ کس کس کے گفٹ ہیں الحمدللہ آج جو ہے نا پھر بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ابو جب لے آئیں گے نا اپنا جو ہے امدادیں اور ادھر سے ہو کے آئیں گے تو آپ نے مجھے چکن کھلانا ہے میں نے کہا آج بلکل ٹھیک ہے ابو آئیں گے تو اس دن چکن بنائیں گے اور ماشاءاللہ آج ان کی خواہج جو ہے نا پوری ہو چکی ہے آج خوش ہو رہی ہے آج جلدی جلدی بنا رہی ہو نا ٹائم سے بنانا بنانا سپر ہیٹ ظالم بنانا ٹھیک ہے اس دن نا میں ٹائم سے بنا رہی ہوں میں نے کہا آج نا میرے پسندی کی جید ہے نا تو جلدی بنا ہوں ہاں جی صحیح ہے ہاں جی اور امی جان کی در گئی ہے امی نا بکریوں کا چارہ ڈھونے گئے ہیں چارہ ہاں جی صحیح ہے جی چلو ان کو رکھ دو ہاں ہاں جی پھر جانوروں کو تو توڑی آٹ ڈالو گی نا وہ تو نہیں ہے گھاس ہے نا گھاس نہیں ہے ان کو بھی توڑی ڈالوں گے ہاں جی جلدی جلدی بنا لیں تو ابھی چلتے ہیں کمرے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن جو ہے نا کہاں پہ رکھا ہے اور کدھر سے لے ہیں اور ابو تھکے ہوئے ہیں سو گئے ہیں اور کیونکہ تھکے آئے تھے نا سفر سے آپ کو دکھاتے ہیں جی فریج میں ہم نے راکھ دیا تھا یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا چکن اور سپیشل چکن لیا جہاں ہوں چوڑے والا زبرداست اور اس میں یہ دیکھیں یہ امران بھائی کا ہے امران بھائی نے بھی لیا ہے ماشاءاللہ یہ امران کا ہے اور یہ ہمارا ہے تھنڈک جو ہے نا فریج میں ہو گئی ہے کیونکہ اس کو اس کو چلانا پڑتا ہے نا گھنٹا ڈیڑھ اس کو تو چلانا پڑتا ہے روز کیونکہ یہ اگر نہ چلائیں تو خراب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ جو پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے نا چکن دھونے آگئی ہے بیگم صاحبہ نلکے پہ سلام علیکم چکن دھو لیا ہے آج جلتی جلتی پکینی پی ہو لگتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم چکر کی دھولائی ہو گئی ہے بالتی پانی کی بھی بھار رہے ہیں اور اس کو آپ پکاتے ہیں چلو بھجو 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 یہ کوا کھا نہ جائے کیا ہو گیا ہے کوا جب گوش کو دھو چاہنا بکھے بدھے ہیں نا یہ بھی بکھے بدھے ہیں نا بکھے بکھے رہتے ہیں سب کچھ مہ گئی ہو گئے نا ان کو خوراک نہیں ملتی آج کا انسان بکھے مار رہے ہیں تو یہ کوا بھی بکھے مار رہے ہیں انسانوں کے پاس ہوتا ہے کوئی تو پھینک دیتے ہیں بکھایا بچہ جو بچتی ہے بچہ تو کوئی نہیں ڈالتا کیونکہ وہ کہتے ہیں بچتی بھی نہیں ہے بکھ کے حالات ہیں جتنا بھی وہ کھا لیتے ہیں پھر بھی انسان بکھے ہوتے ہیں تو کوا کو کیا ڈالیں ہاں جی ٹھیک ہے نا آپ نے کچھن سفا کر دیا ہاں میں نے سفا کر دیا ہمی جیسے کہہ رہی تھی کچھن میں کچھن بنا رہی ہوں چلو چلو پھر بناتے ہیں ہاں ماشااللہ جی دھویج کیا ہے مدیہ سونی کیا کریں دی بیٹھی ہے ہم پینک جھوٹ رہے ہیں آپ پینک جھوٹ رہے ہو ہاں جی میری سونی کیا کریں دی بیٹھی ہے ستا فو وہی ستا کیا کھن دی بھائی پاپوڑے پاپوڑ کھن دے بیٹو واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ابھی جاتے ہیں کچھن میں جاتے ہیں سلام علیکو عمران بھائی process شاهم علیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہو ہیں الحمدللہ ڈھین طبیتہ پیٹے ٹھیک مرک WelDI کیساف کہ ٹھیک عائی ہے عایہ بیٹھو خیر ہوئے شایر ہے میری ساتھ آپ کی بہابی estھو اس کے سامال في لگساؤ ومثائی سے مضمت چاہتے ہیں اگر میں نے کہا کہ کوئی چیز نہ موه نا مار لوگ لیے قوائے بگا رچھا ہے ہاں 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 وی ویواہ بہت اچھا کیا ہے کھلو 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 لے آؤ سارا سمان لے آئی ہو عمران بھائی کا جی چکن بن رہا ہے اور سمان آگیا ہمارا بھی آگیا دیکھ چی وغیرہ اٹھاؤ بسم اللہ کرو ٹائم بہت کم ہے ٹائم سے بنے گا تو اچھا بنے گا اندھارے کو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسالہ ٹھیک بنائی ہوا ہے یا نہیں میں نے کہا وہ رسٹیتیں تو بن جاتے لیکن آج مروح ہے تو اس کو ٹائم سے بنے گا ٹائم سے بنے گا بڑی اکلماند ہو گئی ہو کیا کھا رہی ہو روٹی کھا رہی ہو اور کیا کھا رہی ہو ڈال کھا رہی ہو نا دھوتی ڈال کھا رہی ہے وہی نا دماغ میں کھڑی ہے ڈھوتی ڈال آہ جو بہا صحیح ہے ماشا اللہ جی ابھی جو ہے جیسا کہ ریڈی کار رہے ہیں سمان وغیرہ جیسے بھی پکٹہ انشاءاللہ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ ٹوڑے رہے کیا کھا رہی ہو سونے یہ کیا ہے یہ ہے گلوکوش کیا گلوکوش یہ منہل چاچی آپ کی وہ امی آپ کی یہ کیا کھا رہی ہو گلوکوش کیا پکینے پہ چھوڑا آلو 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 اس کو پتہ نہیں ہے کیا پکینے پہ چھوڑا بھوٹیاں آلو 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 موسیقی آلو آلو سیاست ، HELP کچن میں مشاہ اللہ آپ کو مقابلہ بہت سخت ان Park Road یہ دیکھیں 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 اس کے سر 합 کے سatlantic کیوں کھلتا بیٹھے مقابلہ بہت ساخت ہے بہت ساخت ہے ساخت مقابلے میں ہماری گائیں بکھی مار رہی ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ساخت مقابلہ ہو رہا ہے بتا دو ان کو ساخت مقابلہ ہو رہا ہے گائیں ٹھیک ہے وہ کہے گی کہ آپ کا ساخت مقابلہ ہے اپنے پیٹھ کی تو کارے ہو ہمارے پیٹھ کی کون کرے گا ان کی بھی کرتا ہے بھنائی ہو جائے اچھا بھنائی نکالنی ہے بھنائی بھنائی بھلوچ کے لئے ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی پیارے بہن بھائیو مقابلہ ساخت ہو رہا ہے گائیں بکھی مار رہی ہیں مقابلہ کی وجہ سے شام جو ہے بہت زیادہ شام تھی گئے یہاں پہ بھی لوگ بھی سادہ مکمل تھی گئے ضرور کر دے سو انشاءاللہ مل ہوں اور نوے بھی لوگ دے نال ہونڈ سا کوئی اجازت دیوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات